اسلام علیکم جس خاتون کے ساتھ وہ انوالف تھا تو اس کے ساتھ اب اس کا تعلق ہے بات چیت ہوتی ہے مجھے سب معلوم ہوتا ہے میں بڑی اداس ہوتی ہوں میں تو عدت میں ہوں لیکن وہ تو اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہا ہے اور جلدی شادی بھی کر لے گا اور میں کیا کروں اور میں کیسے نکلوں اور میں جہوں تو ابھی بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں اور دیکھتی ہوں کیا کر رہے آن لائن ہے فون پہ اپنے مسروف ہے تو میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں مجھے پتا چلتا رہتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں بڑی پریشان ہوں میں کیا کروں تو بیٹے پریشان نہیں ہونا پریشان کیوں انہیں وہ تو کر رہے جو کچھ کر رہے تو پریشانی سے تو کچھ نہیں ہوگا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں ان کو سوچنا بھی چھوڑ دیں یقینا یہ مشکل کام ہے کیونکہ آپ نے یہ تو نہیں لکھا کہ زندگی کا کتنا حصہ اس کے ساتھ گزارا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے کوئی بچوں کا بھی ذکر نہیں کیا تو یقینا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی کوئی سگنل ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو وقت پہ اس کا اصلی چہرہ دکھا دیا اور آپ جو ہیں تو نکل آئی ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ماں باپ کے گھر میں لا کے رکھ دیا ہے سنبھال کے رکھ دیا ہے تو اس ٹائم پہ اپنے آپ کو ٹائم دیں اور سوچیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ میں تو عدت میں ہوں میں تو کچھ نہیں کر سکتی وہ سارا کچھ کر رہا ہے تو دیکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالی کے اپنے جو ہے نا وہ پلانز ہوتے ہیں اور اس کی وجوہات ہیں کہ وہ کیوں ایسے ہیں ہم لوگ خواتین کیوں عدت میں ہوتی ہیں رہتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنا جو ہے نا مقافات عمل اور اپنا عمال کا عجر ملے گا آپ اپنا دل صاف رکھیں صاف اندہ سینس کہ آپ آگے بڑھیں زندگی میں اب آگے تو بڑھنا ہے بہت لمبی زندگی ہے زندگی ایسے ہی نہیں گزارنے اپنے آپ کو ٹائم دیں اگر ضرورت ہے تو کسی سیکیٹریس سے بھی رجوع کر لیں اس کے پاس جائیں ان کو بتائیں سارا کچھ لیکن آپ نے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے آپ نکل آئیں گی بلکل یہ سوچتی ہیں اور یہ جو ہے نا بیٹے آپ کو بات بتاؤں آپ کو بھی شہد پتائی ہو اگر آپ دیکھتی ہیں تو ادھر ادھر بہت یہ سارا کچھ ہو گیا ہے کہ شادی شدہ بندے کے ساتھ جو ہے نا لڑکیاں وہ انوالو ہو جاتی ہیں ان سے شادی کے وعدے کر لیتی ہیں اور مرد تو ہے ہی اس قسم کا وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے یا ان کے ساتھ جو ہے لڑائیاں جگڑے شروع ہو جاتے ہیں کئی تو میں نے دیکھا ہے دس دس پندرہ پندرہ سال کے بعد جو ہے یہ سب کرتے ہیں انہیں اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں ہوتی بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آرام سے چھوڑ دیتے ہیں کہتی ہے نا اس نے کوئی مجھے فون کیا نا کوئی میسیج دیا اور بس طلاق دے دی تو اللہ ماف کرے یہ جو سارا کچھ اس نے کیا ہے یہ تو اللہ ہی دیکھ رہا ہے اور اللہ کرے گا لیکن آپ کیوں اپنی زندگی پر بات کرتی ہیں اب تو جو ہو گیا ہو گیا نا ایک بات آپ کو بتاؤں بٹے کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ آگے کیا ہونا ہے آگے کیا ہونا ہے یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ آج کیا کر رہی ہیں ہر دن کو اپنی چیلنج کے طور پر لیں اور اس میں کوئی اچھی بات سوچیں اچھا کام کریں جو ہو گیا وہ ہو گیا اب آپ نے اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھانا ہے آج کا دن آپ نے کیسے گزارنا ہے آج کے دن میں آپ نے کیا اچھا کام پوزیٹیف کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا نگیٹیویٹی کو اپنے سامنے نہ لائیں آئے گی وہ ضرور آئے گی کیونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا سانحہ ہے یہ تو بلکل سانحہ ہے اور ایسا بہت ہو رہا ہے بہت خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے بہت بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے میریڈ ہیں ایک سال دو سال دس سال پندرہ سال بیس سال تیس سال یہ چل رہا ہے کیونکہ یہ زندگی ہے اور زندگی میں ہے سب کچھ چل رہا ہے ہے نا لیکن یہ جو آج کا دن ہے یہ کل نہیں ہوگا اور کل کا دن پرسو نہیں ہوگا تو ہر دن کو اس طرح لیں کہ آپ نے آج کوئی اچھا کام کرنا ہے اپنے لیے اگر آپ نے پڑھائی مکمل نہیں کی تو کئی پر آپ داخلہ لے لیں اپنی پڑھائی مکمل کر لیں کوئی اچھی بات کرنی شروع کر دیں کچھ سیکھنا شروع کر دیں اب تو یہ یوٹیوب پہ بہت کچھ پتا چلتا ہے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے بڑی اچھی اچھی ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ دیکھئے اور اپنے آپ کو بوسٹ کریں اپنے انرجی کو بوسٹ کریں واک پہ جائیں میں تو یہ بات آپ کو ضرور کہوں گی کہ واک سے یہ انزائیٹی ڈپریشن دماغ میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں یہ ہلکے ہوتے ہیں تو میں تو جب کبھی اس طرح پریشان ہوں کسی طرح بھی کوئی بچہ یاد آ رہا ہے کوئی ایسی بات ہے تو میں واک پہ چلی جاتی ہوں اور جب میں واپس آتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے واقعی یہ واک خوشی کے ہارمونز ریلیز کرتی ہے and you feel so good and fresh تو واک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور بس کوشش کریں کوشش کرنی ہیں کچھ عرصے تک آپ کو مشکل رہے گی ضرور بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ دماغ میں تو آتا ہی رہے گا ہے نا کیونکہ ساتھ کچھ عرصے کا بھی ہو لیکن وہ جو ہے ذہن میں تو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا دعائیں ہیں میری آپ کے لئے بہت بیٹے لیکن آپ نے اپنی حمد خود کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے خط لکھا آپ نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے مشورہ ٹھیک ہے لے لینا چاہیے مشورہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے خود سوچنا ہے اپنے دماغ کو منفی خیالات سے نکال کے نہ تو اس کے بعد پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں بہت ساری دعائیں ہیں قرآن سے مدد لیں قرآن کو سمجھیں آپ قرآن کھولیں گی تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا آپ کی مسئلے کا حل ایسے اللہ تعالیٰ سامنے لے آتا ہے سچ مجھ تو بس چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب بچیوں پہ سب بچوں پہ سب گھر والوں پہ رحم کرے اللہ تعالیٰ آسانیہ دینے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ دینے والا بنائے اور باغمانی کیجئے پودے لائیں پودے لگائیں اس میں بھی خوشی ملتی ہے اور اس میں بھی آپ کو خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں تو آج کل موسم ہے پھولوں میں کھیلیں باغ میں بیٹھ جائیں لون میں بیٹھ جائیں باہر نکل جائیں کسی اچھے سے پارک میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا میری بہت بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ